آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناو آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناو مدینہ کا شہر ہے اللہ کے محبوب جلوح فراز مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں آقا واز و تلقین کرتے لوگ سنتے مند میں اتارتے اور روحوں کو تازگی دیتے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننے ننے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے نام اس کا اومیر ہے بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جو لاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے کبھی وہ اکیلہ بھی چلا جاتا ہے ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی آقا کریم نے آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے یا امہو سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرونا عنی ساہ حتی کعنی اراہا رائیل این اے میرے چچا آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی چچا آج غیر حاضر تھا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گئے اس کی محرومیاں دور ہو جائیں لیکن اس کا چچا جللاس بن سوید عزلی بدبخت تھا اس نے کہا اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے تو ہم گدوں سے بھی پھر گئے گزریں جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پونٹلے سے زمین نکل گئے کہ میرے چچا کیا بول رہا ہے یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی یہ تو منافق نکلا اللہ اکبر اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرہ ہو گیا اس بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے اس نے کہا اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا گر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھڑ پہ لے جایا کرتا تھا مجھے اس لیے تو پسند تھا مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا اور اب میری حالتی ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا ہمارے ماں باپ قربان اس بچے کے حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالی کہتا ہے اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے آگے لفظ سنیے بچے کے چچا جی اب میں ایسے دو راہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں دو راستے جاتے ہیں ایک راستہ تو میرے لئے یہ ہے امہ ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ اب رسول اللہ کو نہ بتاؤں ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں اللہ سے بھی خیانت کروں اور جو تُو نے کہا ہے جو تُو نے بدتمیزی کی ہے میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلِيَكُمْ مَا يَكُونَ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تُو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں پھر جو ہو سو ہو بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں فَقَالَ جُلَّاس بِن سَوَیَدْ اس کے چچہ جو لَاس بِن سَوَیَدْ نے کہا اَنْتَ تِفْلٌ غِرْضٌ لَا يُصَدِّقُكَنْ نَاسْ فَقُلْ مَا شَيْتَ تُو ناس سمجھ سا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے تیری بات کس نے ماننی ہے جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا حضور کی چوکھٹ پہ حاضر گوا اور وہ بچہ کیا کہتا ہے صاحبو ان کانوں سے نہیں ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کیسا پیار دے حضور کی محبت میں دے وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ ہو حضور جلاس بن سوید نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے وَهُوَ عَمِّي اور میرا چچا لگتا ہے اگلے لفظ سنیے وَقَدْ تَبَرَّتُ إِلَّا اللَّهِ سُمَّا إِلَيْكَ عَمِنْهُ حضور میں پہلے اللہ کی حضور پھر آپ کی حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے قالا ومازا قال حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے بچے نے ساری کہا ہوں یہ سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچی ہیں تو پھر تو ہم گدوں سے بتر ہو گئے حضور نے صحابہ کو بولایا کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے بتاؤ کیا کریں صحابہ نے ارز کی حاضر طفل صغیر لا تصدقو فہو لا یعی ما یقولو والجلاس ابن سوید یسلی معانا وہو شیخ قبیر و آقل حضور یہ بچہ چھوٹا ہے کم عقل ہے کم سمجھ ہے یہ تو اپنی بات بھی نہیں سہی طرح سمجھ سکتا جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا اور جو لاس بن سوید بڑی عمر قادمی ہے ہمارے ساتھ نمازیں پڑتا ہے اور آقل شک تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجئے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجئے ادھر جو لاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی کس میں کھانے شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم انکنتو صادقان فصدقنی و انکنتو قاذبن فقذبنی اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے موں پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آگئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یہ کشمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے اس نے بات کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بولایا کہا مرحبا باللہ زی صدقہ ربہ من فوق سب سماوات خوش آمدیر وہ بچے جس کی سات آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت ازونکا یا غلام وصدقہ کا ربو کا بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی ہے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمر بن سعد انسائی رضی اللہ تعالیٰ نہو کو حمص کا گورنر بنا دیا اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر ہوئے فرماتے کاش کہ میرے پاس عمر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا رب اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نہو کو جھوٹا نہیں ہونے دیا تو ایک عبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ستر ماہوں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف اللہ حب پر کتنے کتنے نکمے اور کتنے کتنے سرکش متقبر اور کتنے کتنے بدکار لیکن اللہ ان کا رزق نہیں روکتا ان کا پانی نہیں روکتا ان کی آکسیجن نہیں روکتا وہ اگر چاہ لے کہ میں ان کو مجبور کر دوں تو ایک سیکنڈ میں نہ کوئی نکال سکے انسان اتنا مجبور ہے شیخ صالح فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے نظام انہزام ٹھیک نہ رہے کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کہہ سکتا ہے اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تاری نظر آ جاتا ہے انسان تو ہے کیا تجھے ناز کس بات پہ ہے ماغر رکا بے ربے کل قریب تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے تیرے پاس ہے کیا دولت حسن جوانی اقتدار صحر وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے اس کی توفیق کے بغیر تو تو ایک قدم نہیں چل سکتا تو سانس نہیں لے سکتا تو پھر ناز کس بات پہ ہے حرور کس بات پہ ہے اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی اسی کی تحلیج سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے پانچ مرتبہ آواز آتی تھی ہی آلالسولا ہی آلالفلا آجا نیکی کی طرف تو نے کبھی پروائی نہیں کی لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا تجھے ناشتہ اس طرح ملتا ہے تجھے آپ سے جن تازہ ملتی ہے تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے وہ شے کونسی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا تو آجا بلٹ کے جائے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈرنا اس نفہم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے وہ روٹ نہ جائے میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے اور اگر وہ روٹ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا دیکھئے جب اللہ روٹتا ہے ناراض ہوتا ہے تو رزق بن نہیں کرتا اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بن نہیں کرتا سویج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے چاند کو منع نہیں کیا جاتا فلاں کے آنگن میں چاند نہیں بکھے آکسیجن روک دینی جاتی کھانے روک نہیں لیے جاتی جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نا جانے والا وہ بلاتا ہی نہیں تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے تو تو کون ہے تو تو بھاگتا ہوا جائے یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا فرتا ہے آج کل تو وہ جو ہے وہ شیر کر دیتے ہیں یہ مجھے فلاں نے بلایا ہے تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلایا ہے تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نہ تو میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہے تیرے سے ناراضگی ایسی آئے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیرے رو تک نہیں پہنچی اس نے روک دیا ہے راستے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا تو کونے نہ پڑھنے والا وہ تمہیں بلاتا نہیں قابل نہیں سمجھا گیا کیونکہ تُو نے اس کے حکموں سے مو مورا اس کی فرما برداری کو چھوڑا تو پھر اس نے بھی تجھے رانتہ ادھر دال کر دی اور بٹکتا پھر صویر سلے کا شام تک کس کس کو سلوٹ کرتا لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزلی کو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی سجدہ ریزلی نہیں کرتا اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا اللہ اکبر اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق چھین لی جاتی ہے توفیق اللہ سے توفیق نہ دو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھین ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدہ نصیب کرتا تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ اکبر یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جائے کہیں وہ روٹ نہ جائے وہ ناراض نہ ہو جائے والتنظر نفس ما قدمت لغت